اسلام علیکم دوستو میں عالم شہر اور آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں پاک موڈرن ایکریکلچر ورلڈ میں اور ابھی ہم جس پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی یہ ہے تو ویٹ ہی ٹھیک ہے لیکن یہ ویٹ فارڈر پرپرز کے لیے لگائے گئی ہے اور ابھی اب یہ جانوروں کو کھلانے کے لیے یہ طرح سے کٹ رہے ہیں کٹنے کے بعد اس کو چوپنگ بھی کرتے ہیں چوپنگ کر کے بھی ہم جانوروں کو کھلاتے ہیں اور موسٹلی ایسے مطلب انٹیکٹ فارم جائے ایسے ہیں ایسے ہی پھینکتے ہیں تو جانور اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں اور ان میں انرچی بہت زیادہ ہوتی ہے مائنو ایسیڈز وغیرہ پروٹینز کاربوائیڈریٹس ہر چیزیں ان میں مقدار جو بلکل اپرفیکٹ ہوتی ہے اور یہ جانوروں کے لیے بہت اچھی گزہ ہے اور بہت اچھی گزہ ہے دودھ دینے والے جانوروں کے لیے تو سپیشلی یہ تو سونے پر سو آگے والی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ابھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ یہ اس کی کٹائی کیسے کرتے ہیں اور کس طریقے سے کٹائی کیسے کرتے ہیں اس کی کٹائی کے لیے ہم کون سا مائیتھئی کیسے ڈیوائیسا کرتے ہیں ہیں ڈیوائیسا کرتے ہیں ہم اس کے لیے ہیں تو مائنشن نیوکیوں کنوینسی وغیرہ یا ہی وغیرہ بنانے کے لیے اس کنڈیشن میں گرین فارم میں جو سٹور کی جاتے ہیں وہ سائلیج بنانے کے لیے کی آتے ہیں اور ادھر ہم عام یہ چھوٹے فارمر جو ہوتے ہیں ان کے لیے جو کٹائی کے لیے میٹھنیز کرتے ہیں وہ سیمپلی یہ درانتی ہوتی ہے سیکل جسے ہم انگلیش میں سیکل کہتے ہیں سیکل کی مندل سے ہم کیسے کٹتے ہیں یہ بھی ہم دکھاتے ہیں تو یہ اس کی کٹائی کی جاتی ہے اس کی ہائٹ دیکھیں یہ اس کی ہائٹ تھی آپ ایزلی جہاں سے اس کو پکڑ سکتے ہوں اسے بالکل نیچے سے اس کو کٹ دیں تو یہ جناب اس کی کٹائی کا طریقہ ہے تو اپنے اپنے ہاتھ کا ضرور خیال رکھنا ہے اور یہ صرف کٹائی جو جن لوگوں کی پریکٹس ہوتی ہے وہی اچھی طرح کٹ سکتے ہیں باقی لوگوں کے لیے تو یہ بہت مشکل کام ہے تو بہت خوبصور طریقے سے یہ میرے بھائی ہیں اور کٹائی کر رہے ہیں تو دیکھیں اس کی کٹائی کتنی سپیڈ سے کر رہے ہیں اور کتنی اچھے طریقے سے صاف ستھرے انداز میں اس کی کٹائی کر رہے ہیں تو یہ جانوروں کے لیے بہت اچھی گزہ ہے اور یہ فوڈر جو ہے یہ موسٹلی جانور لائک کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو مشرد دیتا ہوں کہ اگر آپ جانوروں کو ان کی ایک اچھی گروت کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی اچھی پروڈکشن آپ ملک اصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو فوڈ ہے یہ فوڈر ہے یہ بہت فیادی ماند ہے تو آپ لوگ ضرور اس کی کٹائی کریں اور اس کو بیجیں اور اپنے جانوروں کو کھلائیں تو ابھی ہم پوچھتے ہیں اس بھائی سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ کیا ہے اور کیا سے اس کو کٹتے ہیں اس کو اپنی زبان میں کیا سے مطلب بیان کرتا ہے تو سنیے گا جی اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی نام کیا آپ کا سار فراز آمد بھائی بتائیں گے ہمیں کہ یہ کیا چیز ہے اس کو ہم پنجابی میں کناک کہتے ہیں اچھا ہاں بہنسوں کو کھلیتے ہیں دودھ دیتے ہیں بہت اچھا اور جانور خوش ہو کے کھاتے ہیں اس کو اچھا اور اس کی کٹائی کیسے کرتے ہیں کٹائی آپ نے دیکھی ہے پہلے یہ دانتی کے ساتھ ہم کٹائی کرتے ہیں اچھا یہ درانتی ٹھیک ہے درانتی لکھانا بھائی ٹھیک ہے اچھا یہ دانتی ہے یہ دانتی بھی ہے اچھا مطلب آپ لوگ فن بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو اس کی کتنا ڈیریشن ہے کتنی مطلب اس کا کتنا ٹائم ہے کہ یہ کب آپ نے بیجی تھی ہو رہے اس کی سٹیج پہ پہنچ گئی ہے تقریبا ایک مہینے ہو گئے ہیں اچھا اس کی سیل پرائس کتنی مگر آپ مطلب اگر آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو کتنی پرائس پر سیل کریں گے تقریبا ہمیں ساڑھے چار ہزار کتنے کا ایک کنال کا اچھا ایک کنال کا اور ایک اکڑ میں کتنی کنال ہوتی ہیں آٹھ کنال ماشاءاللہ ساڑھے چار ہزار تو بہت پیسن ٹھیک ہے مطلب اس پہ اچھا آپ لوگوں نے اس کے مطلب اس کی جب بیجائی کی تھی ٹھیک ہے تو کیا کیا اس میں ڈالا تھا سیڈ کے لعبہ آپ نے کوئی خواد وغیرہ دی اس کو ڈی آئی پی کتنی دی اچھا ڈی آئی پی کے لعبہ کوئی چیز استعمال کی ہے کوئی گوبر وغیرہ استعمال کی ہے اچھا وہ کتنا استعمال کی ہے ایک دو اچھا دو ٹرالی ایک اکڑ میں ایک اکڑ ہوتا ہے اس میں ہم کھلار دیتے ہیں اچھا اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی مطلب پیسٹی وغیرہ اس پر کوئی ڈیزیز وغیرہ بھی آتی ہے تو اس کے لئے پیسٹی وغیرہ کوئی دوائی وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ہم اس وقت نہیں کی کیونکہ جانوروں کو کھلانی ہے اس وغیرہ کوئی بھی کیمیکل یوز نہیں کیا یہ اورگینک فورڈر ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے جانوروں کو اورگینک فورڈر کھلا رہے ہیں تاکہ ہمیں دودھ میں کسی لوگوں کو ایک سہت مند زندگی چاہیے سہت مند آپ کو سہت چاہیے تو اس کے لئے آپ کو فورڈر پہ توجہ دینے پڑی ہے تو اگر آپ اورگینک فورڈر بنائیں گے اورگینک خوراک بنائیں گے تو آپ لوگوں کے جانور بھی ٹھیک رہیں گے آپ لوگ بھی ٹھیک رہیں گے تو تاکہ ہمیں دوت میں کسی قسم کے کیمیکل کے ریزیڈیوز نہ ملیں ایسے ریزیڈیوز کی کافی نقصانات ہو سکتے ہیں اور بھی کافی ڈیزیز ہو سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ مشہر دیتا ہوں کہ آپ آرگینک فورڈر پہ توجہ دیں ٹھیک ہے تو جی تینک یو ویڈیو اور کیپ ٹچ ویڈیو چینل فور اپ ڈیٹس آف اگری کلچر ویڈیوز تینک یو بیری مچ سبکرائب کیجئے گا میرا چینل لازمی اللہ فیس اللہ فیس بی ٹھیک کیا